اسلام علیکم دوستو آج میں ہوں ایل جو کہ ایک تحصیل ہے دیار باکر میں اس تحصیل کو صحابہ کا جو ہے وہ علاقہ بھی کہا جاتا ہے جو ایل ہے اس میں تقریباً کافی صحابہ ایک کرام کی مزار ہیں قبرے ہیں تو ابھی میں آپ کو ایل کا پورا وزٹ کرواؤں گا دوستو یہ انٹرنس ہے اور ادھر کافی صحابہ اکرام کی قبرے ہیں تو میں کوشش کروں گا کہ آپ کو زیادہ سے زیادہ ویڈیو میں ہر چیز کو دکھایا جا سکے دوستو یہ انٹرنس ہے میری بیک سائٹ پہ ادھر سے آپ انٹر ہوتے ہیں یہ دیار باکر کا ایک تحصیل ہے جس کو بولتے ہیں اے جی آئی ال ایل اور اس کی فیموس ہونے کی وجہی ہے کہ یہاں پہ صحابہ اکرام کی قبرے ہیں اور لوگ بہت زیادہ ادھر مزار پہ آتے ہیں دعا کے لیے آتے ہیں ابھی میں کیمرے کو ٹرن کرتا ہوں آپ لوگوں کو مسجد دکھاتا ہوں دوستو یہ مسجد ہے ایل کی اب ادھر آج جمعہ کا دن ہے ابھی جمعہ کی نماز میں نے پڑی ہے ادھر اور دوستو بتاتا چلوں کہ یہ ایل جو ہے دوبارہ بتا رہا ہوں کہ یہ اس کی فیموس ہونے کی وجہی ہے کہ ادھر صحابہ اکرام کی قبرے ہیں اور ابھی میں نے خود نہیں دیکھا کہ کس کی صحابی کی قبرے ہیں ابھی میں وہ ساری قبروں کو ایکسپلور کروں گا آپ لوگوں کو دکھاؤں گا دوستو تو یہ جو اوپر سے منظر ہے جو مسجد کی طرف سے نیچے کا منظر ہے وہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں دوستو یہ وضو کھانا ہے پورے ترکی میں مسجد کے باہر ہوتے ہیں وضو کھانے اس طرح اور یہ بڑھ باری کے لئے سے ابھی تک بڑھ بھی ادھر پڑی ہوئی ہے اور دوستو یہ ہے جی ایل کا جو ہے جدر لوگوں کی رہائش ہے شاید میں زوم کر کے آپ کو دکھا سکوں وائٹ کلر کے گھر ہیں جی ادھر یہ سارا وائٹ کلر کے گھر ہیں اور یہ پچھلے ویگ سنا ہے ادھر بہت زیادہ بڑھ بڑھ بڑھی ہوئی ہے اسی وجہ سے ابھی تک بڑھ پہاڑوں پر آپ لوگوں کو نظر آ رہی ہے اور دوستو بتاتا جلو یہ نیچے ایک جیل ہے جہاں پہ کشتیاں وغیرہ چلتی ہیں ابھی بھی کشتیاں وغیرہ چلتی ہیں اس کو ایل براچ ایل کی جیل بھی بولتے ہیں اور جیل کے اندر چھوٹے چھوٹے نا وہ ہیں گار گار قسم کے جہاں پہ لوگ پرانے دور میں رہتے تھے شاید میں ویڈیو زوم کر کے آپ کو لوگوں کو دکھا سکوں دوستو تو یہ اوپر سے ٹاپ سے یہ اس کا ویو ہے پورا یہ نیچے آپ نے جھیل آپ لوگوں کو میں نے دکھائی ہے ابھی دوستو یہ سارا بیٹھنے کی باہر جگہ ہوتی ہے ہر مسجد کے باہر انہوں نے بنائی ہوتی ہے سوشل سوشلائز ہونے کے لیے تو دوستو ابھی میں جا رہا ہوں مزاروں کی طرف جیدر مزار ہیں ابھی میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں یہ دوسری طرف ہے جی یہ دوستو جو پہلا مزار ہے جو صحابی کرام کا وہ باہر لکھا بھی ہوا ہے حارون آصفی اور ان کا دوسری جو مزار ہے اس میں لکھا ہوا ہے عمر ابن پیری جان اور اندر میں خیال میں کلوز ہے اور یہ دوستو آپ لوگوں کو کبریں دکھاتا جاؤں یہ بہت ہی لمبی کبر ہے دوستو تقریباً آئی ٹھنک یہ تھری ٹو فور میٹر اس کی لینٹھ ہوگی شاید ویڈیو میں آپ دیکھ سکیں دونوں دو کبریں ہیں دونوں کی لینٹھ ہی تھری ٹو فور میٹر ہے دوستو جس سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ پرانے دور کے جو صحابی تھے جو لوگ تھے وہ کتنے یعنی کہ ان کے قدو کامت کتنے لمبے ہوا کرتے تھے دوستو تو دوستو میرے الفاظ میں اگر بھی گلتی کتائی ہوگی ہو تو ماف کر دیجئے گا کیونکہ میں جسٹ یعنی کہ ویڈیو شیئر کرنا چاہتا ہوں دوستو کو زیادہ انفرمیشن دینا چاہتا ہوں اور دوبارہ دکھاتا جاؤں نام جو ہے ان کے صحابی کے جو ہے ایک کا نام ہے حارون آصفی اور دوسرے کا نام ہے اور دوستو یہ دوسری طرف جا رہا ہوں دوسرے جو صحابہ کرام کی قبریں ہیں علیہ السلام لکھا ہوا ہے زلکفل زلکفل علیہ السلام اور علیہ السلام علیہ السلام یہ دونوں جو پیغمبر ہیں علیہ السلام زلکفل اور علیہ السلام ابھی میں اندر جا کے دعا مانگوں گا دوستو اندر سی بھی آپ لوگوں کو بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو یہ حضرت زلکفل علیہ السلام کی قبر ہے یہ حضرت زلکفل علیہ السلام کی قبر ہے یہ تقریباً آئی ٹھنک فائی میٹرز یہ لونگ قبر ہے یہ ویڈیو میں بھی آپ لوگ کو میں دکھا رہا ہوں دوستو کوشش کر رہا ہوں کہ اپنے جو دوست ہیں ان کو پوری ویڈیو میں دکھایا جا سکے اور جو دوسری سائیڈ ہے دوستو اس سائیڈ پہ حضرت علیہ السلام کی قبر ہے یہ بھی تقریباً فور ٹو فائی میٹرز لونگ ہے دوستو اور یہ پہاڑی علاقہ ہے دیار باکر جو ہے ڈیویجن ہے اور اس کا جو تحصیل ہے عل اس کے اندر ہے دوستو یہ مزار دور دور سے لوگ آتے ہیں ادھر نماز پڑھنے کے لیے ادھر دعا مانگنے کے لیے اور دوستو یہ انہوں نے بیٹھنے کے لیے جگہ بنائی ہوئی ہیں یہ ان کے فیملیز اگرہ آتی ہیں پکنک کے لیے تو ان کے لیے جگہ بنائی ہوئی ہیں ادھر جو جو اوپر ہے دوستو اوپر انہوں نے وہ بنایا ہوا ہے جو قبرستان ہے وہ اوپر ہے اوپر کے قبرستان پہ بھی جو ان کے اس تحصیل کے جو فیمس پرسنلٹیز ان کے قبرے بھی گیا رہے ہیں اور دوستو یہ سارا ہے ایل کا جو یہ قبرستان ہے جو آپ ویڈیو میں ابھی دیکھ رہے ہیں اور یہ میں ایک بار پھر آپ کو پوری طرف سے ایل جو ہے تحصیل ہے اس کا پورا ایک طرح کا ویو دکھانا دکھاتا جا رہا ہوں یہ مسجد ہے یعنی یہ مسجد کی فیمس فیمس کی وجہ یہی ہے کہ ادھر پرگمبروں کی قبرے ہیں دوستو اور جب بھی آپ لوگوں کا دیار باکر جو کہ ایسٹ آف ترکی ہے دوستو ترکی کا مشرقی علاقہ ہے جو کہ سیریہ کے بلکل ساتھ ہے اگر آپ لوگوں کا ادھر کا چکر لگتا ہے تو ضرور اس جگہ پہ آئیں بہت خوبصورت جگہ ہے اور بہت ہی روحانی جگہ ہے دوستو اور اسی کے ساتھ میں اپنی ویڈیو کا اینڈ کرتا ہوں اگر آپ لوگوں کو کوئی انفرمیشن چاہیے دیار باکر کے بارے میں یا اس جگہ کے بارے میں مجھے ضرور کومنٹ کیجئے گا میں اپنی پرائیوٹ گاری پہ آیا تھا دوستو اور پرائیوٹ گاری پہ تقریباً جو دیار باکر ہے ادھر سے 20 سے 25 منٹ لگتے ہیں 20 سے 25 کلومیٹر کا رستہ ہے یہ اور اسی کے ساتھ میں یہ ویڈیو اینڈ کر رہا ہوں نیکس ویڈیو تک اپنا کھیا رکھئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں دوستو تاکہ میں زیادہ سے زیادہ ویڈیوز بنا کے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر سکوں تب تک کے لیے میں آف لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ